موسیقی آداب ناظرین میں محمد دستگیر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس ای نیوز حیدرباد غوصلورہ آرگنیزیشن کے زیر احتمام خلی خطبشاہ سٹیڈیم حیدرباد میں غوصلورہ کانفرنس منخط کیا گیا اس کانفرنس کے مہمانے خصوصی پیر شیخ سید حاسیم الدین خادری الجلانی نے خطاب کیا شیخ نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی تلخین کی جھوٹ سے پرہز غریبوں کو کھانا کھلانا اور اہل بید اتھر سے محبت کرنے کی نصیت کی اس موقع پر علماء دین اور سیاسی خائدین اور عمد المسلمین کے قصیر تعداد موجود تھی آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ آصف کی یہ ریپورٹ سلامت رہیے درد میں دعا کے سعی پر حسائی پر حسائی پر آپ کا شامیانا سلامت رہے آپ کا شامیانا سلامت رہے اے قادری آسکانا سلامت رہے تم سے میں صوبہ زیدگی کا نسا عشر تک یہ پسانا سلامت رہے اے قادری آسکانا سلامت رہے اترہ تے سیدہ پر او جاگر نسا اترہ تے سیدہ پر او جاگر نسا سیدہ پر حسائی 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 پ سیدہ کا گرانہ سلامت رہے پیرہاش میں آئے ہوئے ہند میں آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے پیرہاش میں آئے ہوئے ہند میں پیرہاش میں آئے ہوئے ہند میں آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے سیدہ کا گرانہ سلامت رہے سیدہ کی تینیت سنانے کے ساتھ آسکتا ہے مولانا محمد خان قادری صاحب کا لکھا ہوا کلام سیدہ کی شاہد میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے ملات رہے when we celebration the program belong to the awliya of say给 سیدہ رسول اللہ you have to know there is a blessing for that place because somebody also they will be sharing you in this program not only the human but even the angel they are sitting in this program and sharing you in this program سبھان اللہ سیدی نے فرمایا کہ ہم سب یہاں پر ملاد النبی کا جشن بنانے کے لیے آئے ہیں سرکار علیہ السلام کی ولادت کا جشن بنانے کے لیے آئے ہیں حضور غوث العظم کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں سیدی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہرگز خیال نہ کریں کہ یہاں پر صرف انسان بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہاں پر ہیومنز بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کو ہرگز آپ نہ سوچیں یہاں پر آپ کے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کے ناموں کو وہ لوگ لکھ لیا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں کہ اے پروردگار یہاں پر تیرے بندے بیٹھ کر تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں اور میں نے ان تمام کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر تیرے بغداد اور ایران جانتا ہے جلان یہاں پر تیرے بھی شایخ عبدالقادر جلانی جانتا ہے اور وہ پر تیرے بغداد لیکن پر تیرے بغداد بعد اپنی بغداد وہ کہتے ہیں ایساں پر تیرے بغداد ایساں پر تیرے بغداد تیرے بغداد مارکہ رگواروں کا محمود ہے. 18 نیستہ پہارے والا ہن نے الیک shiningی سات سے مجھ سے پہلے کی طرف бо کس ہے من سب لئے پھر anime چھتے کشاہتμά لای مس لئے من بلا تاکئیے ہے جنcido اور کسی پچھتے ہیں میں کوئے موحد اے پہلے가요 درمین محمد علیہ السلام ہے۔ اس کا شمعہ محمد علیہ السلام ہے۔ اب نظر احساس، اس کے ساتھ جانبا ہے ، اس سے روز کروکے۔ میں نے اس کا خود دیارہ تک ، لیکن وہ چاہتے ہیں طرح سالہ سارے تھے ، میں نے ایک سامنان LaserSHMEENیان کو طرحگی میں وقت لیا ہے ، میں امicleس حرکت کروکوں کو پسکتا باقت جانب کی ایک امید۔ تھے ، کیونکہ اس کا خود دیارہ ہوتے ہمیں۔ سیدی نے پھر اس کے بعد حضور غوث العظم کا تذکیرہ چھیڑا اور سیدی نے اس طرح سے آغاز کیا کہ ایران اور بغداد کے درمیان ایک شہر ہے جس کا نام کیلان ہے وہاں پر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بلادت ہوئی ہے اس سے پہلے کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ بغداد شریف تشریف لاتے اپنی والدہ ماجدہ نے والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر بغداد شریف آنا چاہ رہے تھے والدہ ماجدہ نے کہا جبکہ حضور غوث العظم کے عمر شریف صرف اٹھارہ برس کی تھی والدہ ماجدہ نے آپ کو وسیعت کی اور نصیت کی کہ اے بیٹے ضرور جانا لیکن ایک میرے ساتھ ارادہ کرنا اور میرے ساتھ یہ وعدہ کرنا کہ تم ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گے اور سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اسی درہم ایٹی درہمز دے دیئے اور کہا کہ اب اس کی علاوہ کچھ نہیں ہے یہ اپنے ساتھ لے جانا اور اس خوف سے کہ کہیں یہ پیسے گمنا جائے آپ کے والدہ ماجدہ نے اس کو آپ کے کپڑوں میں اندر سی دیا تھا اور اپنے شہزاد حضور غوث العظم سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہرگز جھوٹ نہیں بولنا حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور خافلے کے ساتھ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ وہ بغداد شریف کے لئے سفر کرتے ہیں راستے میں ڈاکووں نے کھیر لیا آپ کے خافلے کو چوروں نے آپ کے خافلے کو کھیر لیا اور سارا مال لوٹ لیا پھر ڈاکووں نے پوچھا خافلے میں کسی کے پاس کچھ پیسے اور اللہ سبحانہ و تالا مشرق بھی ہو اور مغرب بھی ہو سبحان اللہ اور علامہ اقبار جیلانی سید جو محمد درمیانی انبیاء غوط عظم درمیانی اولیاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا شیخ عبدالقادر سبحان اللہ سیدی نقب الاشراط نے غطبہ مسنونہ کی تلاوت فرمائی پھر اس کے بعد انتہائی حسین سیغوں کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی باردہ میں درود کا نظرہ مطلیش فرمایا پھر اس کے بعد سیدی نے تمام حضرات کو مبارک بات دی اس سے تبہ سیدی نے ہم حضرات کے حق میں دعا فرمائی کہ یہاں پر ہم سب کو عجمع ہونا اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور ہمارا یہاں سے متفرق ہونا یہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف جانا اجلاس کے اختیام کے بعد پروردگار اس کو بھی اپنی باردہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی مخفیرت کا سبب اس کو بنائے پھر سیدی نے ہم سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج یہ وہ مہینے میں ہم اور آپ داخل ہے جس کو نشبت ہے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے اور پھر سیدی نے تمام دائیانی اجلاس کا بھی شکریہ آدھا کیا کہ آپ حضرات نے اتنی محبتوں کے ساتھ نوازا اور اتنی اچھی تیاری فرمائی ہے آج کی اس غوصل برا کانفرنس کی اور تمام مشایقین کرام کا بھی سیدی نے شکریہ آدھا فرمایا اور ان حضرات کے ہاتھ میں بھی دعا فرمائی کہ اللہ تبارک مطالعہ ان حضرات کے اقبال کو اور بلند فرمائے پھر سیدی نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے غوصل برا کانفرنس تو سیدی فرماتے ہیں کہ آج کی اس کانفرنس میں ہم کوشش کریں گے کہ صیرت غوصل آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے سنا سکے اور سیدی نے اللہ میں اقبال کا وہ مصرہ بھی اپنی زبان سے ادا کیا جس سے ہندوستانیوں کو بلکہ اردو دانوں کو فخر ہونا چاہیے کہ شہزاد حضور غوصل برا نے اردو زبان میں وہ شیر فرمایا جس کو اللہ میں اقبال نے لکھا تھا جو محمد درمیانِ انبیاء جو محمد درمیانِ انبیاء جو غوصل آزم درمیانِ اولیاء جیسے سرکار علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے اسی طرح حضور غوصل آزم تمام اولیاء میں افضل ہے آلاللہ 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 کیونکہ کچھ اولیاء اور صالحین مجھے دیتے ہیں اور کیونکہ کچھ اولیاء اور صالحین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیتے ہیں اپنے کچھ اولیاء اور عاملین وہ سیدنا رسول اللہ اپنے مؤمنین اور مسلمین اپنے مجھے دیتے ہیں انشاءاللہ سیدین نے فرمایا غریب کیفیت ہم سب کے محسوس ہوتی ہے یہاں پر ایک عجیب کیفیت پائی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حیدر آباد شہر میں اللہ تعالیٰ نے کئی اولیاء کرام کو عطا فرمایا ہے اور اس سرزمین میں کئی اولیاء کرام مدفون ہیں اور سیدین فرما دے ہیں کہ اسی کی برطت سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو کئی مشایخین اور علماء کرام اور عاملین سے اس زمین کو معطر کیا ہے جو حضرات کھڑے ہیں سیدین کا حکم ہے آپ حضرات کو کہ میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں سبحان اللہ سیدین پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث العظم تو چک کیا گیا ایک روپیہ بھی ایک درہم بھی آپ کے پاس سے نہیں ملا تو پھر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوروں کے سردار کے پاس لایا گیا اور وہ چوروں کے سردار نے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہے تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہاں میرے پاس پیسے ہے تو پھر وہ ڈاکویں کے سردار نے کہا پیسے اگر ہے تو ہے کہاں یہ بتلاو حضور غرس العظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سیمن کو کھولا اور کھول کر حضور غرس عظم نے اسی درحف اس ڈاکو کے ہاتھ میں عطا کر دیئے یہ ڈاکو چوک گیا اور بالکل سرپوائز ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ نے یہ بات کیوں بتائی آپ مجھ سے جھوٹ بھی کہہ سکتے تھے اگر آپ جھوٹ کہہ رہتے ہیں تو اسی درحف آپ کے پاس محفوظ رہ جاتے آپ نے یہ بات مجھ سے سچ کیوں کہی تو آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولا ہوں کہ چونکہ میں جب بغداد کے لئے نکر رہا تھا تو اپنی ماں کو میں نے وعدہ کیا تھا ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ چاہے کچھ ہو جائے بیٹے جھوٹ نہیں بولا اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ امہ میں کچھ ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس ڈاکو کے سردار نے پھر کہا آپ اگر یہ جھوٹ کہہ بھی دیتے تو آپ کے والدہ کو معلوم بھی نہیں ہوتا وہ کیسے جانتی کہ آپ نے جھوٹ کہا ہے مجھے یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں اگر یہ جھوٹ بول دوں تو میری والدہ تک شاید یہ بات نہیں پہنچے گی لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے اگر میں یہاں جھوٹ بولوں تو مجھے یہاں دیکھنے والا کوئی ایک ہے موجود تو وہ باقوں کے سردار نے پوچھا یہاں پر اور کون ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے حضور غوث العظم سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیرانی وزی اللہ تعالی نے فرمایا یہاں پر ایک وہ ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے میں ہرگز ان کے سامنے جھوٹ نہیں کر سکتا چونکہ وعدہ میں نے پروردگار کو حاضر اور ناظر جان کر کہا ہے حاضرین اکرام جیسے ہی یہ بات حضور غوث العظم نے کہی وہ باقو ایک دم پریشان ہو گیا شرمندہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ آج سے میں بھی یہ برے کاموں سے برات اختیار کرتا ہوں اور اس سے میں دور ہو جاتا ہوں اور میں بھی شرمندہ ہوں کہ میں نے اتنے مرتبہ چوری کی ہے اتنے مرتبہ میں نے غلط کام کیا ہے اور مجھے اب احساس ہوا کہ مجھے بھی ہر وقت میرا پروردگار دیکھ رہا ہے اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی نے کے ہاتھ پر اس باقووں کے سردار نے توبہ کی اور پھر اپنے جتنے بھی اس کے ساتھی تھے جتنے بھی چور اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان تمام سے وہ خاتی ہو کر کہا میں نے اب توبہ کر لی ہے آئندہ سے کبھی غلط کام نہیں کروں گا چوری نہیں کروں گا بگیتی نہیں کروں گا کیا تم اپنی میرے ساتھ ہو تو وہ چور کے ساتھیوں نے کہا یا باس سیدی نے فرمایا اپنے سردار سے انہوں نے کہا باس آپ نے جب غلط کام اختیار کیا تھا ہم آپ کے ساتھ تھے ہر غلط کام میں آپ کے ساتھ تھے اب اگر آپ غلط کاموں سے اچھے کاموں کی طرف رفت کرتے ہیں تو باس ہم اس معاملے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور سارے لوگوں نے حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی کرامت سے اور آپ کے والدہ کی دعاوں سے اور آپ کے فیضان سے سارے لوگوں نے توبہ کر لی اور پروردگار کے غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کر لی محمد قابل محمد قابل سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ